سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسود نے جمعے کی شام اپنے پروگرام لائب پہ ڈاکٹر شاہد مسود میں بات کرتے ہوئے یہی تحلقہ خیز انکشاف کیا ہے کہ چار عدد وفاقی وزراء نے راول پنڈی جانے کی بات کی تھی لیکن وہاں سے صاف جواب آیا تھا کہ ہمارے پاس مزید کہنے کو کچھ نہیں ہے آپ کوئی اعلان کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں 6 اکتوبر کے دوپہر سے آئی ایس آئی سربراہ کی تائیوناتی کے حوالے سے جو قضیہ جاری ہے اس میں اب تک درجنوں موڑا چکے ہیں ابتدا میں کہا گیا تھا کہ لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم جو اس وقت کور کمانڈر کراچی ہیں انہیں آئی ایس آئی سربراہ اور موجودہ آئی ایس آئی چیف لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کو پشاور کور کمانڈر تائیونات کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اور وزیر آزم عمران خان کے درمیان بہمی مشاورت سے تیپ آیا تھا بعد ازہ یہ اطلاعات آئیں کہ اس حوالے سے وزیر آزم کچھ تعمل کا شکار ہیں اور ایک مزید ملاقات میں جنرل باجوہ کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے بات چیت کی لیکن یہ بات چیت بھی کسی منطقی نتیجے پر نہ پہنچ سکی بلاخر حکومتی جماعت کے پارلیمنٹ میں چیف ویپ آمر ڈوگر نے یہ اعلان کیا کہ وزیر آزم عمران خان افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر جنرل فیز کو کچھ عرصہ مزید اسی پوزیشن پر رکھنا چاہتے تھے ان سے مشاورت کے بغیر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ انہیں اہدے سے ہٹائے جا رہا ہے اس کے بعد ایک عدد سمری کی اطلاعات آئیں بعد ازہ اس کی تردید راول بندی سے کی گئی پھر کہا گیا کہ وزیر آزم مختلف امیدواروں کے انٹرویو کریں گے اس پر بھی تاحال کوئی پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دی البتہ ڈاکٹر شاہد مسود نے چینل جی این این پر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ کوئی لیفٹرنٹ جنرل عمران خان کو انٹرویو دینے کے لیے نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ میں نے ذاتی طور پر چند اہم شخصیات سے بات کی کہ کیا عمران خان انٹرویو لیں گے اور کس طرح کا انٹرویو لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ دوسری طرف جواب میں اتنی تلخی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیا کوئی مزاق ہو رہا ہے کوئی لیفٹرنٹ جنرل عمران خان کو انٹرویو دینے نہیں جائے گا وہ جو پڑھا رہی ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو کورسز کر رہا رہے ہیں کیا یہ کوئی مزاق ہے کہ لیفٹرنٹ جنرل سے انٹرویو لیا جائے گا کیا میجر جنرل اور لیفٹرنٹ جنرل بننا آسان ہے؟ شاہد مسعود نے بتایا کہ ان کی باتوں میں اتنی تلخی تھی کہ انہوں نے مجھ سے ہی سوال کر دیا کہ کیا آپ مزاق کر رہے ہیں یا سجیدہ ہیں؟ اب انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مزید پاتچیت کے لیے چار عدد وزراء نے راولپنڈی جانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کو روک دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کسی کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں یعنی گیٹ نمبر چار نے سینئر صحافی نے مشورہ دیا کہ خان صاحب چیف ایکزیکٹیو ہیں اور تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں لیکن جو بات اپوزیشن کہتی رہی ہے کہ ہمارا پورے ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ ایک آدھ شخصیت کے ساتھ ہے عمران خان اس بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخصیت کو ہی رکھوں گا ان کا کہنا تھا کہ افغانستان یا بھارت چین امریکہ کہ حوالے سے پاکستان کی پولیسی کا کسی ایک شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پچھلے چھوہتر سالوں سے موجود ہے اور ادارے کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کئی دفعہ تو بڑی کشیدگی کے دوران بھی کور تبدیل ہوتی ہے نئی تائیوناتیاں کی جاتی ہیں یہاں مستقل ڈیسک ہوتے ہیں شخصیات آرزی ہوتی ہیں ادارے مستقل ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی پوسٹنگ کچھ مدت کے لیے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نہ ہوئے تو افغانستان کا کیا ہوگا عمران خان صاحب نے اس کو افغانستان پر رکھ دیا ہے حالانکہ افغانستان سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ بات عمران خان بھی جانتے ہیں اور ان کے وزراء بھی اب یہ بات کھل کے کہہ رہے ہیں شاہد مسود کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر مکمل ڈیڈ لوگ ہے اور اب اٹھارہ تاریخ کو مزید لیفٹننٹ جنرلز کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے سترہ یا اٹھارہ تاریخ کو ممکن ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اور اعلامیاں آئے کہ کون سے میجر جنرلز کو ترقی دے کر لیفٹننٹ جنرل بنایا گیا ہے اور ان کی کہاں کہاں پوسٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف نے بات پوری فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے کہی تھی ظاہر ہے کہ انٹرویو دینے تو کوئی شخص نہیں جائے گا میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہیں آپ آپ پزاک کر رہے ہیں یا سنجیدہ ہیں عمران خان صاحب کے حضراء ہٹو بچو کہتے ہوئے یہاں وہاں ہو رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے کابینا کی اکثریت تو وہی سے ہے شیخ رشید نے کہہ رکھا ہے کہ محمود خان اچکزئی کے علاوہ تمام سیاستدان گیٹ نمبر چار سے نکلے ہوئے ہیں تو اگر گیٹ نمبر چار بند ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے انہیں تو عادت پڑی ہوئی ہے کسی کو مار پیٹ دیا کسی کو اندر کرا دیا جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تاثر زائل ہو گیا پہلے تو بات نہیں ہو سکتی تھی اب میڈیا پر بات ہو رہی ہے یہ تاثر اب زائل ہو چکا ہے ایسے ہی رہے تو اچھا ہے لیکن ڈی جی آئے ایس آئی کی تائیناتی کریں دنیا میں تماشا بن رہا ہے شاہد مسعود کے مطابق عمران خان چاہتے ہیں کہ یہاں میرا بندہ ہونا چاہیے اب اپنا بندہ ہر جگہ تو وہ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں مل سکتا یا تو کہیں اگلے والے میں کوئی نقص ہے ورنہ اس وجہ سے تو کسی کو نہیں رکھا جا سکتا کہ کسی کو مار پڑوانی ہے اندر کروانا ہے جیل میں ڈلوانا ہے عمران خان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ایسا تاثر نہ ہو